بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا درس ہے رویت حلال کے احکام کفایہ کسے کہتے ہیں سماعت فرمائیں کہ اگر بعض نے کر لیا تو سب کے ذمہ سے ادا ہو گیا وانا سب پر باقی رہا رویت حلال کے احکام سماعت فرمائیں مسلمانوں پر واجب کفایہ ہے کہ شابان کی 29 تاریخ غروب کے وقت رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں اگر چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھنا شروع کریں وانا شابان کے 30 دن پورے کر کے روزہ رکھیں رجب کی 29 تاریخ کو شابان کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنا مستحب ہے تاکہ شابان کے مہینے کی صحیح تاریخ اور تعداد معلوم رہے جو شخص رمضان کا چاند دیکھے اس پر واجب ہے کہ اسی رات اس مقام کے لوگوں کو خبر کر دے رمضان کے چاند میں جبکہ متلح صاف نہ ہو عبر ہو یا غبار آلود ہو صرف ایک آدمی کی خبر مقبول ہو جاتی ہے بشرت مسلمان آقل بالغ اور عادل ہو خواہ مرد ہو یا عورت اور اگر متلح صاف ہو تو پھر ایک آدمی کافی نہیں جماعت کسیرہ کی ضرورت ہے جن کی خبر دینے سے یقین یا گمان غالب حاصل ہو ضروری اور اہم بات عادل سے یہ مراد ہے کہ بظاہر پریزگار ہو فاسق نہ ہو فاسق کی گواہی قطر نہ مقبول ہے اور جس کا فاسق ہونا یا نہ ہونا غر معلوم ہو اگر کسی نے رمضان کا چاند خود تو نہیں دیکھا مگر اس کو دیکھنے والے نے اپنی شہادت کا گواہ بنایا تو اس کی شہادت بھی قابل قبول ہے رمضان کے چاند کی گواہی میں اس کی ضرورت نہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہیں بلکہ صرف یہ کہنا کافی ہے کہ میں نے اپنی آگ سے دیکھا اور عید الفطر کے چاند میں برخلاف رمضان کے دو آزاد اور عادل مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت شرط ہے اور گواہی میں ان الفاظ کا کہنا بھی شرط ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں عید الفطر اور بقیہ مہینوں کے چاند کا ثبوت بھی اسی طرح ہے جس طرح عید الفطر کا ہے اور کسی شخص نے تنہا رمضان یا عید الفطر کا چاند دیکھا ہو مگر کسی وجہ سے اس کو گواہی قبول نہ ہوئی ہو تو ان کو ان دونوں دنوں کا روزہ رکھنا واجب ہے اگر روزہ نہ رکھیں یا رکھنے کے بات طور دے تو صرف خضا لازم آئے گی کفارہ واجب نہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پر رمضان کے مکمل روزہ رکھنے کے توفیق ادا فرمائے اور ہمیں روزوں کی کاہلی سے ہماری حفاظت فرمائے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ